اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہماری اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں ناظرین اکرام الحمدللہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے تیسرے گناہ کے تعلق سے جسے امت میں لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے کچھ اختصار کے ساتھ باتیں ہوئی تھی اور اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے نماز کی فضیرت کے تعلق سے نماز کے فوائد کے تعلق سے نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے وعدے کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ آج کے اس نششت میں چند فضائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا ناظرین اکرام نماز جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا تمام عملوں میں سب سے افضل عمل سب سے خیر والا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے کیسے حدیث مبارکہ بیان کی گئی تھی اے لوگو اس بات کو جان لو اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل سب سے اچھا عمل جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب مل سکتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ بندے کی قریب ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے نبی کی رفاقت مل سکتی ہے جس کے ذریعے سے اسے جنت مل سکتی ہے جس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے اس کا چہرہ روشن ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں عرش کے سائے میں رہ سکتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ نماز اس کے چہرے پر نور ہوگا وہ روشنی والا ہوگا جو بندہ قیامت کے دن آئے گا اس کے نام عامال میں نماز ہوگی لیکن جس کے نام عامال میں نماز نہ ہوگی جس نے نماز نہ پڑھی ہوگی انجام اس کا بہت برا ہوگا آئندہ انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ناظرین سب سے پہلی بات غور سے آپ سنیے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے نماز کی ادائیگی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لئے اتنی بڑی خوش خبری ہے کہ اس کے اوپر جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر جو خطائیں ہیں اس کے اوپر جو لغجشیں ہیں اس سے جو غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں اللہ ان غلطیاں کو معاف کر دیتا ہے اللہ ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور اس خطا کے معافی کی شروعات دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے ناظرین اکرام ازان سنتے ہوں گے ازان کے کلمات کو آپ دہراتے ہوں گے اور دہرانے کے بعد آپ بعد میں دروش شریف بھی پڑھتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ ساتھ میں آپ ازان کے بعد کی جدوہ اسے بھی پڑھتے ہوں گے یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ معزن کے ازان کو سنے تو جس طرح معزن کہتا ہے اسی طرح وہ بھی ریپیٹ کرے جیسا معزن کہتا ہے اس کے بعد مجھ پر ایسا بندہ درود پڑھے یعنی ازان کا جواب دینے والا مجھ پر درود بھیجے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے میرے لئے وسیلہ طلب کرے یعنی جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس دعا کو پڑھے درود پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھے اللہ اکبر اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیان فرمارے ہیں اس کے لئے میری شفاعت لازم ہے شروعات تو یہی سے ہو جاتی پھر بندہ کیا کرتا ہے وضو بناتا ہے یا اللہ اللہ رب العزت کتنا ہمیں عطا فرماتا ہے ناظرین آپ غور کریں اس کے بعد بندہ وضو کرتا ہے کراہیت کے باوجود بھی وضو کرتا ہے تھنڈی کا موسم ہے پانی میں ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے لیکن اللہ سے وہ رضا کی امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے خاطر وہ تھنڈے تھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیتا ہے گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ کے اندر گرم پانی ہے تھنڈے پانی کا انتظام نہیں وضو بنا کر کے سر پہ رومان لکھ کر کے کبھی ہے کبھی نہیں بھی ہے اپنے سر پر رومان لکھے بغیر یا کبھی رومان لکھ کر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مسجد کے طرف نکل جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے مکمل وضو کرتا ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کراہیت کے باوجود بھی مکمل وضو کرتا ہے اللہ اکبر تو جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو دھلتا ہے اس کے ہاتھ سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس پانی کے قطرات کے ذریعے اللہ ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ وضو کریں وضو کے ذریعے آپ کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں یہ فضیلت اسی کو سمجھ میں آئے گی نا جو نماز پڑھتا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا اس کو کہاں سے با سمجھ میں آئے گی وضو کر رہا ہے اس کے قطرات گناہوں کے قطرات اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے گر رہے ہیں چہرہ دل رہا ہے آنکھوں کے ذریعے جو اس سے غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کر دیتا ہے قدم در رہا ہے قدم کے ذریعے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اب جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اکبر جتنے قدم وہ رکھتا ہے ہر قدم پر اللہ اس کی غلطیاں کو معاف کرتا ہے اس کے درجات کی بلندی کرتا ہے اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ جملہ پڑتا ہے یعنی وہ کلمات جو نبی نے سکھائے ہیں ان کلمات کو اپنے زبان سے ادا کرتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول ان کلمات کو جو بندہ اپنے زبان سے نکالتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے یہ صرف وضو کرنے کی بات ہے ابھی وضو کیا ہے وضو کر کے صرف دعا پڑھا ہے ابھی نماز مکمل پڑھا نہیں ہے آگے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں مام مسلمن جو کوئی مسلمان بندہ یتوضہ وضو کرتا ہے مکمل وضو کرتا ہے مکمل وضو کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام کہ ایک بندہ برابر کونی دھول لیتا ہو ایسا نہیں کہ بس جلد لی کیا جلد ماضی میں گیا بس صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے گیا اور کر کے بھاگ لیا نہیں اچھے سے کیا اتمنان سے کیا کیسا کھانا اتمنان سے کھاتا ہے ایک طرف سلات رکھا ہوتا ہے ایک طرف چاول رکھا ہوتا ہے ایک طرف سالن سب آرام آرام سے لے کر کے چبا چبا کے کھاتا ہے وضو بھی اچھے سے کرے نا اتنی کون سے جلد بازی ہے کئی سارے لوگ وضو کرتے ہیں ایسا کہ بس تو چل میں آیا نماز بھی پڑھتے ہیں ایسی ہی کہ تو چل بس میں میں بھی پہنچ رہا ہوں وہ حیران ہو جاتا اب بی تو گیا تھا اب بھی آ گیا اس کی نماز بڑی فاشٹ ہے سپر فاشٹ ہے ٹرین بھی تنی تیز نہیں چلتی ہوگی جتنی تیز اس کی نماز چلتی ہے کتنے سزدے کیا کھڑا کٹ کتنی بار اس نے کیا کیا اس کو خود پتا نہیں ہوتا ہے جلد بازی کے اندر نماز پڑھ کے ایک بوجھ جو اس کو لگتا کہ ایک بوجھ تھا اتر گیا ایک بہت باری بوجھ تھا کیا اللہ نے نماز اوپر ڈال دیا تو پڑھنا ہی پڑھے گا اس بوجھ کو اتر کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے نہیں ناظرین کرام ایسا نہیں ہونا چاہے اگر آپ کو عبادت بوجھ لگ رہی ہے یاد رکھیں آپ کے ایمان کے اندر گر بڑی ہے آپ کے ایمان میں خرابی ہے آپ کے ایمان میں پابلم ہے اگر آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے وقت آپ کو بوجھ لگ رہا ہے کیا وقت آگے اتنا اچھا موقع تھا تھنڈی کا موسم تھا سونے کا وقت تھا کیا نماز نہیں ہونا چاہے تھا یہ ٹائم پہ میرے مائنڈ کے اعتبار سے نماز ہونی چی تھی فجر کی نماز تو کم سے کم دس بجے ہونا چاہے تاکہ سب کا مائنڈ سٹ رہے برابر اٹھ کر کے لوگ دس بجے اٹھیں آرام سے فجر کی نماز ہو نہیں ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لئے پہ جائے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لئے پہ جائے تو اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا ہے اس حکم کو ہمیں بجا لانا پڑے گا اس حکم کو ہمیں ماننا پڑے گا اس حکم کے ہمیں پیروی کرنی پڑے گی تو ایک بندہ مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے جتنے قدم چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات میں بلندی کرتا ہے اب جب وہ جا کر کے نماز پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مسجد میں جا کر کے وہ نماز پڑتا ہے نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کی آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ اکبر سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے ناظرین اکرام کی ایک بندہ اتنے سارے عامل کر رہا ہے اور عامل کرنے کے بعد یعنی وضو کر رہا ہے وضو کر کے مسجد میں آ رہا ہے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اب نماز پڑھنے کے بعد اس کی قیفت کیا ہو جا رہی ہے وہ ایسا ہو جا رہا ہے جیسا کی ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ابھی ابھی یہ دنیا کے اندر آیا بالکل معصوم اتنا معصوم ہو جاتا ہے ناظرین اتنی بڑی بخشیس نماز کے ذریعے ہوتی ہے کہ بس ایسا لگتا ہے ابھی ابھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے دوسری حدیث آپ چنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے بیان فرماتے ہیں اشارتاً یہ حدیث پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے لیکن دوبارہ ذکر کرتا ہوں آپ کو کیونکہ خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بتایا ہے کہا اے لوگو ارائیتم لو انہ نہراً بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمساً یہ روایت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو ارائیتم لو انہ نہراً بباب احدکم ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک سویمنگ پل ہو ایک نہر ہو جو بھی ہو تالاب ہو اور وہ اس میں یغتسل فیہ کل یوم خمساً اور وہ اس نہر میں پانچ بار نہ آتا ہو پانچ بار نہ آئے ناظرین آپ خود غور کریں جو بندہ دن میں پانچ بار نہ آتا ہو کیا اس کے جسم پر کوئی محل باقی رہ جائے گا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی محل کچھل باقی نہیں رہ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا کیا کہا یہی مثال ہے پانچوں نمازوں کی یہی اگزامپل ہے پانچوں نمازوں کا کہ بندہ اگر غلطیاں کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یوں ہی معاف کر دیتا ہے وضو کر رہا ہے غلطیاں معاف ہو رہی ہیں کچھ لوگ ایسا سوچ سکتے کہ ہم تو بہت دن سے نماز پڑھ رہے ہیں ہم کو معاف کرانے کی کیا ضرورت ہے استغفراللہ نہیں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے رہے ہیں تو ناظرین کرام پہلی فضیلت پہلی اہمیت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی پہلی اہمیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ کیا ہے ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ اس کی نماز ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے گویا کہ وہ گناہوں کا بوجھ لے کر کے چل لائے اور جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جاری ہیں کیونکہ انسان ہے خطہ ہوتی ہے کل بنی آدم خطہن ہر انسان خطاکار ہے سب سے بہترین خطاکار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کے طرف رجوع کر لے جس سے غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے کے بعد فورا اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے والا بندہ ہو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند دے تو یہ معافی یہ توبہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے کیسے حل ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نماز اگر ادا کر لے تو نماز ادا کرنے سے اس کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں جیسا کہ نبی کے زمانے میں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے اللہ کے ساتھ نے کہا تو نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے کہا ہاں نماز پڑھی کہا ہاں نماز پڑھا ہوں کہا اللہ رب العزت نے تیری اس غلطی کو اس نماز کے ذریعے معاف کر دیا نماز کے ذریعے غلطیاں معاف ہوتی ہیں نماز کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہے نماز بندہ اگر نماز پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطیاں کو معاف کر دے گا لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز ہمیں غلطیاں سے نہ روکے ایک پابلم ہے نا یہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے برابر ٹائن ٹو ٹائم بیٹ کر کے سموکنگ بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے گالیاں بھی بک رہا ہے یہ سب غلطیاں بھی ساتھ میں نماز بھی ساتھ میں کچھ پابلم ہے نا ہاں کچھ پابلم ہے دوسرا سبب دوسرا پوائنٹ جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ نماز انسان کو غلطیوں سے دور رکھتی ہے ایک بندہ اگر نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے سے وہ بندہ غلطیوں سے دور رہے گا نماز چھوڑ دے گا زیادہ امکانات ہیں زیادہ چانسے سے کی وہ بندہ برائی میں مبتلا ہو جائے کیونکہ جب وہ اللہ کو یاد کرے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے گا اللہ کے بھولنے کے چانسے سے بہت کم ہیں لیکن اللہ کو جب وہ بھول جائے گا انجام کیا ہوگا گنہگاروں میں سے ہو جائے گا جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اللہ نے کہا اے وہ لوگ تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا جنہوں نے اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللہ نے کہا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے جیسے بعض دفعہ ایک شخص کو اگر کسی کی یاد آتی ہے موبائل میں سے ایمیج نکال کر کے دیکھ لیتا ہاں بہت اچھی ایمیج ہے بہت اچھا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے یاد ختم دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے دیکھ لیا اللہ رب العزت نے کہا بندے اگر تجھ کو مجھے یاد کرنا ہے ایک کام کر بڑی آسانے کے ساتھ تم مجھے یاد رکھ سکتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ تُو نماز قائم کر بڑی آسانی سے تُو مجھے یاد کر سکتا ہے بڑی آسانی سے میرے تعلق سے تُو ہمیشہ مجھے یاد رکھ سکتا وہ کیا ہے میری یاد کیسے اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَكُونُكَ الْلَدِنَا نَسُوا اللَّهَ اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا جب اللہ کو ایک بندہ بھلا دے گا گناہوں کی شروعات وہیں سے ہو جائے گی فوراں وہیں سے گناہوں کی شروعات ہوگی جیسی ہی اس کے ذہن سے اللہ کا خیال نکلے گا گناہ کی شروعات وہیں سے ہو جائے گی وہیں سے شیطان اس پر حاوی ہوگا اور معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ پھر غلطیوں کے اندر ملوث ہو کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کر لے گا اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی آدمی اپنے بارے میں بھول جائے گا میں کیا کر رہا ہوں پھر اس کو نماز چھوڑنا بہت اچھا لگے گا اس کو ٹائم پاس کرنا بہت اچھا لگے گا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گھب سواکے کرنا بہت اچھا لگے گا اس کو دنیاوی کام کرنا بہت اچھا لگے گا لیکن نماز کے لئے جب اس کو کوئی کہے گا کیا بار بار نماز کے لئے کہتے ہیں اس کو برا لگے گا کیوں اللہ کو بھول چکا ہے اللہ نے اس بندے سے کہا تھا بندے اگر تو مجھے یاد کرنا چاہتا ہے نماز پڑھ تو نماز جب چھوڑ چکا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کو بھولا چکا ہے اور جو بندہ اللہ کو بھول چکا ہے جو بندہ اللہ کو بھول چکا ہے ناظرین اکرام وہ بندہ بڑی آسانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے کس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر کے تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی اہم بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے کیا کرے وہ نماز قائم کرے کیونکہ نماز دوسری فضیلت کیا ہے دوسری فضیلت یہ کہ نماز انسان کو برائیوں سے فحاشی سے اریانیت سے روکتی ہے آیت کریمہ دیکھیں اللہ رب العزت نے بہاں فرمایا وَاقِمِ الصَّلَا اے لوگو نماز قائم کرو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کافروں پر نماز نہیں مومنوں پر نماز ہے کافر پر نماز اس وقت ہے جب وہ اسلام قبول کر لے اقِمِ الصَّلَا بندے نماز قائم کر کیوں اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَر اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا بے شک یہ تیری نماز جو تُو نماز پڑھ رہا ہے اِنَّ الصَّلَا تَنْهَا منا کرتی ہے روکتی ہے تجھے بچاتی ہے اَنِ الْفَحْشَائِ بے حیائی والے کاموں سے بے حیائی والے کام مطلب بندہ اگر نماز پڑھے گا اللہ اسے بچا لے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے دور رکھے گا تنہا اَنِ الْفَحْشَائِ جتنے بھی بے حیائی والے کام ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے بچ جائے مطلب ایک عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ حیاء کے دائرے میں رہے وہ ہجاب پہنے کیوں اس کو اللہ کا خوف رہے گا وہ عورت بے حیائی والے کام نہیں کرے گی اس کو اللہ بچا لے گا اِنَّ السَّلَاطَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَائِ فَحْشَ کاموں سے وہ بندہ بچ جائے گا اور جس بندے میں فحش کام آ گیا اس کے دل کے اندر سے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا تو نماز سب سے پہلی چیز کیا کرتی ہے دوسری فضیلت میں سے کہ انسان کو برائی سے روکتی ہے وَالْمُنْكَر منکر کاموں سے روکتی ہے اور منکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا شیطان ہمیں منکر راستے پر لے کر جاتا ہے پتا چلا شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا منکر کاموں کے بارے میں بندہ وہ کام کر لیتا ہے دونوں چیزوں سے محافظت بڑی آسانے کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رہ سکتا ہے کس کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اسی لئے اللہ رب العزت نے کہا بندے تو نماز قائم کر نماز قائم کرنے سے تیرے اندر برائی کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک بندہ جب نماز پڑے گا جتنے بھی بے حیائے والے کام ہیں جتنے بھی گھٹیا کام ہیں جتنے بھی منکر کام ہیں جتنے بھی منکرات ہیں وہ تمام منکرات سے ایک بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ حقیقت میں صحیح معنوں میں نماز کی ادائی کرنے والا ہو بہترین طریقے سے وہ نماز کا ادائی کرنے والا ہو آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا ایک اگر ہم نماز کی ادائی کی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو ماف کر دے گا کئی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر ہم نماز ادائی کریں گے تو نماز ادائی کرنے سے خصوصی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں غلطیوں سے بچا لے گا اللہ رب العزت ہمیں بے حیائی سے بچا لے گا اللہ رب العزت ہمیں منکر کاموں سے بچا لے گا منکر کاموں کی تشریح علماء نے بہت اچھے انداز میں کیے کہ منکر ایسی چیزیں جس کے خصوصی طور پر ایک بندہ پلاننگ کر کے اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کے تعلق سے خصوصی طور پر پلان کرتا ہے کہ ہاں یہ کام اللہ نے منع کیا ہے لیکن دوسرے طریقے سے آ کر کے یہ بندہ اس کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے جیسے شراب خوری زینہ کاری ساتھ ساتھ میں رشوت خوری ریبہ جھوٹ مکر دجل کئی سارے گناہ کئی سارے منکر کام جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رکھے ہوئے اسے نکال نہیں رہا ہے نماز پڑھنے سے وہ چیزیں اس کے اندر سے دور ہو سکتی ہیں بہت آسان طریقے سے وہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں تو ناظرین اکرام یہ دو فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اب اور فضیلتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید اور فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انتظار کریں آپ اگلی نششت کا ملاقات ہوگی اگلی نششت میں جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگلی نششت میں